لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہسپتال میں کم سن بچی کے ریپ کی کوشش نے میڈیکل پروفیشن میں کام کرنے والی تمام عورتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہسپتال کے سٹاف کی تمام عورتی اور میڈیکل کالج کی سٹوڈنٹس سبھی احتجاج کے لیے سڑک پر آ گئیں گنگا رام ہسپتال میں کام کرنے والی ڈاکٹرز نرسیں دیگر پیرامیڈکس اور ان کے ساتھ فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس پہلے ہسپتال کے سامنے کوئنس روڈ پر احتجاج کے لیے آئیں پھر وہ مال روڈ پر آ گئیں اور چیرنگ کراوس کو بلوک کر دیا احتجاج کرنے والی پروفیشنل خواتین کو گصہ تھا کہ گنگا رام ہسپتال کے ایک ملازم کی ایک پانچ سالہ بچی کو ریپ کرنے کی کوشش سامنے آ جانے کے بعد ہسپتال کی ایڈمیسٹریشن نے ہمیشہ کی طرح بے حصی کے ساتھ اس سنگین جرم کو چھپایا کی اور جرم میں ملوث مرد ملازم کو پروٹیک کرنے کی کوشش کی ہسپتال میں پانچ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی سنگین جرم کے پردہ پوشی کے خلاف احتجاج میں یونگ ڈاکٹرز سوسییشن کی گنگا رام ہسپتال تنظیم اور پنجاب تنظیم میں بھی احتجاج میں شامل ہو گئی وائی ڈی اے پنجاب اور وائی ڈی اے گنگا رام کی پریس کانفرنس بھی ہوئی گنگا رام ہسپتال میں سٹوڈنٹس نے گنگا رام نون سیف اور ظلم چھپانا بند کرو کے نارے لگائے احتجاج میں گو ایم ایس گو کے نارے بھی لگائے گے فاطمہ جرام میڈیکل یونیورسٹی کی طلبات بھی احتجاج کرتے ہوئے پہلے ہسپتال کے آہاتہ میں جمع ہوئی پھر سڑک پر نکل آئیں انہوں نے گنگا رام ہسپتال کے سامنے سڑک کو ٹریفک کے لیے بلوک کر دی اور ہسپتال انتظامیہ کے رویہ پر احتجاج کرتے ہوئے شدید نارے باسکین میڈیکل پروفیشنل خواتین کا کہنا تھا کہ شہر میں جنسی ہر آسانی کے یکے بعد دیگر افسوسناک واقعات سامنے آ رہی ہیں انہوں نے ہسپتال میں خواتین کے لیے سیکیورٹی بڑھانے اور ملازم کے خلاف سخت کاربائی کا مطالبہ کیا بعد میں فاطمہ جرام میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر خالد مسود گوندہ نے مظاہرین سے مذاہرات کیا اور انہیں ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے کاربائی کی ایک اندہانی کروائی مظاہرین نے وی سی کے جانب سے کاربائی کی ایک اندہانی پر احتجاج ختم کر دیا